ہلو ایوریون آج ہم بنائیں گے بہت ہیلڈی اور ڈیلیسیس برفی جنہیں بنانا بہت آسان ہے اور جو سوادشت ہونے کے ساتھ ہیلڈی تو ہیں ہی انہیں ہم منٹوں میں بنا کر تیار کریں گے چلیے فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ آدھا تاجہ ناریل لے لیا ہے اور اس کے اوپر سے سکن کو ہٹا لیا ہے اور اب اسے میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لوں گی اسے چاہیں تو قدوکس بھی کر سکتے ہیں پر قدوکس کرنے میں تھوڑا سا ز جیسےốc پہ کے پیسیز کے فٹا فٹ کٹ جاتے ہیں آخر میں ہمیں اسے مکسی کے جار میں ڈال کر پس کا مدека اور ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر لیے ہیں اور انہیں مکس کے fDRrick پیس پر پودر بنانا ہیں ، ہمیں بینہ کچھ بھی ڈالے پانی وہاں ہّ نہیں percent لے نا ہے اور کچھ نا کیسےそれでは کچھ مد możli Biology میں ڈال کر اگر آپ کی مکس میں پلس موڈ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایک با이스 name بند کر دیجئے 10 sags کے لئے چلائے بند کر دیجئے اور پھر اگر مکسی نہیں گھوم رہی ہے تو بیچ میں چمچ یا چاکو کی مدد سے ایسے ہلا دیجئے اور دوبارہ سے ڈکن لگا کر ایسے ہی بند آن آف کرتے ہوئے آپ اسے پیس لیجئے کنٹینیوزی مت چلائیے نہیں تو اس کا پیسٹ بن جائے گا اور یہ برفی بنانے کے لئے ہمیں آپ پیسٹ نہیں چاہیے اس کا تھوڑا سا دردرہ پاودر سا ہی چاہیے یعنی کہ اس کا موشٹر ریلیز نہیں ہونا چاہیے اگر ہم مکسی کو آن آف کرتے ہوئے روپ روپ کر چلائیں گے نا تو یہ بلکل اچھے سے پیس جائے گا اور بلکل بھی اس کا موشٹر ریلیز نہیں ہوگا اسے پھٹا پھٹ سے پیس لیا ہے میں نے اور اب اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی اس نے زیادہ موشٹر ریلیز نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے مکسی کو بلکل چلاتے ہوئے بند کرتے ہوئے ایسے پیسا ہے اور اب میں ایک کڑھائی لے لوں گی اس کے اندر بلکل ایک چھوٹی چمچ زیادہ گھی مت ڈال لیے گا بلکل ایک چھوٹی چمچ گھی آپ اس میں ڈال لیجئے اور یہ دیکھیں یہ ڈیڑ کپ کے قریب ہمارا جو بند کر تیار ہوا ہے ناریل کا برادہ اسے اب ہم لو فلیم پہ بلکل چلاتے ہوئے کنٹینیوسلی تین سے چار منٹ کے لیے سیک لیں گے اس کے اندر جو گیلا پن ہے نا ہلکا وہ ختم کرنا ہے اور تین چار منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے نا یہ بلکل کھلا کھلا سا ہو جائے گا یعنی کہ اس کے اندر جو موشٹر ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا جو کچھا پن بھی نکل جائے گا تو تین چار منٹ بھوننے کے بعد لو فلیم پہ میں اس کے اندر ون تھرڈ کپ کے قریب میں نے یہ کنڈنسٹ ملک ڈال دیا ہے اگر آپ یہ کنڈنسٹ ملک نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک کپ دودھ ڈال دیجئے اور اس کے اندر دو تین چمچ نورمل گھر کی ملائی ڈال دیجئے تو بھی یہ برفیاں بہت آسانی سے ٹیسٹی بن کر تیار ہو جاتی ہے پر میرے پاس یہ کنڈنسٹ ملک رکھا تھا تو میں نے ڈال دیا اب اسے بلکل لو فلیم پہ ہمیں کنٹینیوسلی لگاتار چلاتے ہوئے بھوننا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو اس میں مطلب اگر یہ لگ گئی تو ایک بھوتی خراب سی سمیل آنے لگے گے اور برفیاں بلکل اچھی نہیں بنیں گی اس لئے لو فلیم پہ بلکل لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں اسے بھوننا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پانس سے سات منٹ میں یہ بلکل ایسے ڈو کی فوم میں آ جائے گا یعنی کہ سارا مکسٹر جو ہے کڑھائی کے بیچ میں کٹھا ہونے لگ جائے گا اور اسے ہم چیک بھی کر سکتے ہیں اگر کہ یہ جمنے کی کنسسٹینسی میں آیا ہے کہ نہیں تو دیکھئے میں ایک آپ کو چیک کر کے بھی بتا دیتے ہوں تھوڑا سا پوسٹن آپ لے لیجئے گا اور اسے ایسے گول بنا کر دیکھ لیجئے گا اگر یہ آرام سے لڈو ٹائپ بن جاتا ہے تو ہمارا جو مکسٹر جمنے کے لیے تیار ہے اب ایک برطن میں دیسی گھی لگا لیں گے اور اس کے بعد سارے مکسٹر کو اسی برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے ہمیں چوکور فیلانا ہے اور اسے بلکل بارک نہیں فیلانا یعنی پتلہ نہیں فیلانا تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے کیونکہ برفیاں تھوڑی موٹی ہی ہوتی ہیں اور اسے اب گرم گرم ہی بلکل اچھے سے چوکور شیپ میں لاکر آپ چاہیں تو پلٹے سے ایسے جس طرح سے میں کر رہی ہوں ایسے کر سکتے ہیں یا پھر ہاتھ سے یا چمت سے جیسے بھی آپ کو سویدہ ہو اس طرح سے آپ اسے چوکور فیلا لیجئے یہ بہت آرام سے فیل جاتا ہے چوکور فیلانے سے پیسز بہت اچھے کٹیں گے اس کے لیے اور اب میں نے اس میں پیستا کو ہلکا سا دردرہ کوٹ کرنا اس کے اوپر سے اسے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی اور ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں اس سے اسے گارنش کر سکتے ہیں پر میں نے پیستا سے اس کو گارنش کر دیا ہے اور اب اسے میں اسے آپ چاہیں تو ایسے ہی جمنے کے لیے چھوٹ دیجئے لیکن میں نے اس میں کٹ لگا لیا ہے کیونکہ بعد میں کٹ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بعد میں لگ جائیں گے لیکن میں نے پہلے ہی لگا دیئے ہیں اور اب اگر اسے آپ چاہیں تو فریز میں صرف آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے اور نہیں تو میں نے تو اسے بہار ہی ڈھک کر رکھ دیا تھا دو تین گھنٹے کے لیے دو تین کر تیار ہیں فریز میں بہت دیر تک مت رکھئے گا نہیں تو یہ بلکل ٹائٹ ہو جائیں گی اور جو ناریل کی جو برفیاں ہوتی ہیں وہ بلکل ٹائٹ نہیں ہوتی ہیں نرم نرم ہی ہوتی ہیں تب ہی وہ کھانے میں سوادشت لگتی ہیں اور اسے آپ من چاہیں پیسیز میں کٹ کر لیجئے اور یہ دیکھیں چاکو کی مدد سے میں پیسیز کو نکال لیتا ہوں اگر پیسیز نہیں نکلے نا تو آپ دس بارہ سیکنڈ کے لیے برطن کو گیس پہ رکھ دیجئے اسی سے یہ برفیاں آرام سے نکل جائیں کیونکہ ہم نے برطن میں یعنی کی پلیٹ میں گھی لگایا تھا اور یہ دیکھیں ہماری بہت ہی بڑی تاجے ناریل کی برفیاں بالکل دس بارہ منٹ میں بن کر تیار ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں اور زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت بھی اس میں نہیں ہوتی ہے اور ساری برفیوں کو ہم نکال لیں گے اور جیسے بھی ہم انہیں سرو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور آپ ان برفیوں کو پانچھے دن تک آرام سے کھا سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہو سکتے اور آپ انہیں بہار ہی رکھئے گا کیونکہ فریز میں ٹائٹ ہو جاتی ہے اور ٹائٹ ہونے سے ان کا سوات تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے اگر آپ کو زیادہ دن رکھنا ہے تو بھلے ہی آپ فریز میں رکھ دیجئے نہیں تو بہار رکھ کر ہی کھائیے اور یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر ان کا اندر کا ٹیکسٹر دکھا دیتی ہے دیکھیں کتنی سوفٹ نورم ملائم ہماری جو ناریل کی برفیاں بن کر تیار ہوئی ہیں اور میں نے ٹیسٹ بھی کر لیا یہ واقعے میں بہت علاجوہ برفیاں بنی ہیں میں نے بنائیے کھائیے اور انجوئے کیجئے اور ریسپی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر چیزن کو سبسکرائب جرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد